پہلے کے ٹائم میں گوڑ اور شیطانوں کے بیچ میں کیود ہوا تھا جن میں سے ان شیطانوں کو دھرتی پر قید کر کے رکھا ہوا ہے ان شیطانوں میں سے ایک شیطان ایسا ہوتا ہے جو ان کو قید سے ارزاد کرنے کے لیے آتا ہے کیونکہ گوڑ اور شیطانوں کے بیچ میں ایک ایسا وار ہوا تھا جن میں شیطان ہار گئے تھے اور ان کو دھرتی پر قید کر دیا گیا تھا اور ان کا نام ٹائٹنس رکھا تھا اور جو کوٹس جیتے تھے ان کو ہیونز میں جگہ مل گئی تھی تو ایسی ہی موویاں جب میں ایکسپلین کرنے والے ہیں جس کا نام ایمورٹلز ہے تو آگے بڑھنے سے پہلا میرے ویڈیو کو لائک کر لو اور میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن کو پریس کر لو تاکہ نئی ویڈیو آپ کو جل سے جل ملے تو مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہمیں ہپیریان دکھائے جاتا ہے وہ اپنی سینہ کو تیار کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس سیطانوں کو چھڑانا جاتا ہے اور وہیں دوسری جگہ ہمیں دکھائے جاتا ہے تھیزیس جو ایک نورمل لائف جی رہا ہوتا ہے اور ایک چھوٹے زگاؤں میں رہتا ہے اپنی موم کے ساتھ کیونکہ اس کے فادر نہیں تھی اس کے فادر کی دیت ہو چکی تھی اور اس کی جو موم ہوتی ہے وہ گوڑ میں بلیو کرتی ہے اور تھیزیس کہتا ہے کہ موم یہاں پر ایک چھوٹے میں گوڑ ایکزسٹ نہیں کرتے ہیں اور وہیں دوسری طرف ہم ایک ٹرینر دکھائے جاتا ہے جو اسے بچپن سے ٹریننگ دیتا آ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سولجر کی ٹیم ہوتی ہے جو ہپیریان کے حملوں سے اس گاؤں کو بچاتی ہے اور وہے نئے نئے لڑکوں کو جو فائٹرز ہوتے ہیں وہے ان کو اپنی ٹیم میں جوئن کر کے ان کا استعمال کرتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں انہیں وہاں سے لکاڑ رہے ہوتے ہیں تو ٹیسیس کو کہا جاتا ہے کہ تم اس ناؤں میں نہیں جا سکتے کیونکہ تم اس گاؤں کے نہیں ہو اور نہ ہی تمہارا کون ہم میں سے ایک کا ہے وہے ٹیسیس کو کہتا ہے تمہارے تو فادر کا نام بھی نہیں پتا کہ تمہارا اصلیت میں فادر کون ہے اور تمہاری موم شاید صحیح عورت نہیں ہے تو یہ سب سن کر ٹیسیس کو گصہ آ جاتا ہے اور ان سولجرز پر وہے اٹیک کر دیتا ہے ٹیسیس بھی ایک بہت اچھا فائٹر تھا کیونکہ اس کے ٹرینر نے اسے بہت اچھی فائٹنگ سکھائی تھی تب ہی اس سولجرز کی ٹیم کا وہاں پر ہیڈ آ جاتا ہے اور ٹیسیس کو سانت ہونے کے لئے کہتا ہے ٹیسیس سے کہتا ہے کہ ٹیسیس تم اس کو چھوڑ دو اور میں تمہاری بات سننے کے لئے تیار ہوں اور میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو اس ناو میں لے جانے کے لئے ریڈی ہوں تب ہی ٹیسیس اس کی بات مان کر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور سولجرز سے کہتا ہے تمہیں ایک اچھے فائٹر ہو تم میری ٹیم میں جوئن ہو جاؤ تب ہی ٹیسیس اسے منع کر کے چلا جاتا ہے جس نے ٹیسیس کی بیجیتی کری تھی سولجرز بندے کو اپنی ٹیم سے نکال دیتا ہے تب ہی وے کینگ ہپیرین کے پاس جاتا ہے اپنی بیجیتی کا بدلہ لینے کے لئے اور وے اس کو جوئن کر لیتا ہے ہپیرین اس کے آگے شرط رکھتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ہی پیرین کا حملہ ہو جاتا ہے اور وے ٹیسیس کی موم کو جان سے مار دیتا ہے یہ سب ٹیسیس دیکھ رہا ہوتا ہے اور وے بہت مجبور ہوتا ہے وے کچھ کر نہیں پاتا تب ہی ہپیرین اس گاؤں پر حملہ کر کے اور ٹیسیس کی موم کو مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے سکتے تب ہی ان گوڑوں کا ہیڈ آ جاتا ہے جس کا نام جیوس ہوتا ہے اور وے ان سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کس بات کے اوپر چرچہ کر رہے ہو ہم انسانوں کے بیچ میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے کیونکہ جب تک ٹائٹنز جنتہ نہیں ہوتے ہم وہاں پر وار نہیں چھیٹ سکتے اور تم اس بات کو یہ پر چھوڑ دو کیونکہ تمہیں انسانوں کے بیچ میں دخل اندازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے انسانوں کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی لڑائی خود لڑ سکیں اور ہم ان کی مدد تب ہی کریں گے جب وہ ہم پر بھروسہ کریں گے وہی دوسری طرف دکھائے جاتا ہے کہ تھیجیس کو بندی بنا لیا جاتا ہے اسے ہیپیریانز کے پاس لے جائے جاتا ہے وہی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی آتی ہے جس کا پیر اسے ٹکرا جاتا ہے اور اس کو فیوچر دکھتا ہے کہ تھیجیس ہیپیریانز کے ساتھ مل کر اس دنیا پر کبجہ کرنے والا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک دیویے دھنوش ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہی لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام فیڈرا ہوتا ہے اور وہ اسے تھیجیس کو دیکھتی ہے اور دوسرے بندے سے بات کری ہوتی ہے کہ ہمیں آج ہی لکڑنا ہوگا اور تھیجیس کو بھی لے کے جانا ہوگا کیونکہ اس کے اوپر گوڑ کا ہاتھ ہے اور اس بندے کو وہ یہ سب کہتی ہے اور وہ رات کو پلاننگ کرتے ہیں یہاں سے نکلنے کی تب ہی وہ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپیڈین اس فیڈرا لڑکی کی بہنوں کو پکڑ لیتا ہے اور انہیں بندی بنا لیتا ہے انہیں ٹورچر بھی کرتا ہے تھیجیس اپنے دوستوں کے ساتھ میں ایک قبیلے میں رکھ جاتا ہے جہاں پر ہیپیڈین کے گارڈز کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ ان سے فائٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف جل کا جو دیوتا ہوتا ہے وہ جل میں چھلانگ لگا دیتا ہے جس سے بہت بڑی لہر پیدا ہو جاتی ہے اور ہیپیڈین کے جو گارڈز ہوتے ہیں وہ اس میں ڈوب جاتے اور مر جاتے ہیں جس میں تھیجیس کی ٹیم بچ جاتی ہے جس میں وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے سب پتا ہے میں نے فیوچر دیکھ رکھا ہوتا ہے کہتا ہے اگر تم نے فیوچر دیکھ رکھا ہے تو تم فیوچر بدل بھی سکتی ہو اس کے بعد میں تھی اور وہ انہیں نیام انوسار سردان جلی دینے کے لیے جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے جب اس کی بڑی کو اندر کر رہا ہوتا ہے جلانے کے لیے وہاں پر کوئی پتھر اڑتا ہے تو وہ اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی وہ اسے توڑتا ہے تو وہاں پر ایک دیویے دھنوش دکھائی دیتا ہے جو گوڑ کا ہوتا ہے اس میں بہت پاورس ہوتی ہے ہیپیڈین اسی دھنوش کو لیک نہ چاہتا تھا کیونکہ اسی دھنوش سے ٹائٹنز جندہ ہو سکتے تھے اور آجاد ہو سکتے ہیں تب ہی وہاں پر تھیسیس کے اوپر ایک مونسٹر اٹیک کر دیتا ہے جس سے تھیسیس فائٹ کرنے لگتا ہے اور تھیسیس کافی جھکمی بھی ہو جاتا ہے لیکن لاسٹ میں تھیسیس اس مونسٹر کو جان سے ختم کر دیتا ہے جیسے وہ ختم کرتا ہے اگر باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کے فرینڈوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور تب ہی تھیسیس اس دن اس کو چلاتا ہے اور اس میں سے دیویے تیر نکلتی ہیں جو ڈاریکٹ لی جا کر اس کے فرینڈ کے پیچھے جو گارڈ ہوتے ہیں ان کو لگ جاتی ہے اور گارڈ سب مر جاتے ہیں پھر ہمیں ایک ماؤنٹن دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تھیسیس اپنی ٹیم کو لے کر ہیپیڈین کے اڈے پر جاتا ہے جہاں پر دیکھتے ہیں ہیپیڈین اس گیٹ کے باہر کھڑا ہے کیونکہ وہ اس گیٹ کو توڑ کر اندر جانا چاہتا ہے جہاں پر وہ ٹائٹن سکید ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو بل کا سٹیچو ہوتا ہے اس میں سے فیڈرا کی بہنوں کی آواز جا رہی ہوتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مر جاتی ہیں اور انہیں جلا دیا جاتا ہے یہ سب ہیپیڈین کی چال ہوتی ہے اور ہیپیڈین کے گارڈ جوتے ہیں وہ ٹیسیس پر کبجہ کر دیتے ہیں ہیپیڈین اس وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور وہ دوسری جگہ ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی ٹیسیس کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر دو گوڑ آ جاتے ہیں اور ٹیسیس کی مدد کرنے لگتے ہیں اور فیمیل گوڑ کہتی ہے تم ان گوڑوں کو لے جاؤ اور یہ تمہیں ہیپیڈین اس کے پاس ہی چھوڑیں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ گوڑ ان کو مار رہا ہوتا ہے تو ان کا ہیڈ جیوس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ رول لاغو کیا تھا تو تم نے اس کا پالن کیوں نہیں کیا تب ہی وہ اس گوڑ کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے ٹیسیس کو اب تمہیں اپنی مدد خود ہی کرنی ہوگی کیونکہ اب ہم تمہاری مدد نہیں کرنے والے جب تک ٹائٹنز جندہ نہیں ہوتے تو جاؤ اور میرے بھروسے پر کھڑے اترو تب ہی تھیسیس وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہاں پر جاتا ہے جہاں پر ہیپیرینس ہوتا ہے اور ٹائٹنز قید ہوتے ہیں جہاں سے وہاں اجاد ہو سکتے ہیں تو وہاں اسی قبی لے کے راجہ کے پاس جاتا ہے اور وہاں اسے ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ تمہارے یہاں پر ہیپیرینس کبجہ کرنے والا ہے اور ٹائٹنز کو جندہ کرنے والا ہے تب ہی وہاں اس کا راجہ کہتا ہے کہ تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو ویہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ٹیم میں جوئن ہو رہا ہے اور اپیڈرنس کو مارنا ہے کیونکہ اس نے میری موم کو مارا تھا تب ہی دیکھتے ہیں کہ اپیڈرنس تھیسیس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور ویہ کہتا ہے کہ مجھے تھیسیس سے ملنا ہے اور تھیسیس اس سے ملنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے ویہ فیڈرہ سے کہتا ہے کہ فیڈرہ سائے تم نے یہی فیوچر دیکھا ہو کہ میں اپیڈرنس کے ساتھ رہوں گا لیکن میں اپیڈرنس کا ساتھ نہیں دوں گا اس نے میری موم کو مارا ہے تو میں اپیڈرنس کو جان سے مار کر ہی رہوں گا تب ہی ہی پیڈرنس سے ملتا ہے اور اپیڈرنس تھیسیس سے کہتا ہے تم پر گوڑ کا ہاتھ ہے تم میرے ساتھ آجاؤ تو ہم اس دنیا پر کبجہ کر لیں گے تھیسیس اس اسے منع کر دیتا ہے کہ تم دماغی حالت سے پاگل ہو میں تمہارے ساتھ نہیں دوں گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویدھنوس ہپیرین کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور ویوس راجے کے گیٹ کو توڑ دیتا ہے جس سے ایک وار چھڑ جاتی ہے اور ان دونوں میں لڑائی ہونے لگتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی تھیسیرس ان سے لڑتا ہے تو ہپیرین سموکے کا فائدہ اٹھا کر اس راجے کے مکھے دوار پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا راجہ ہوتا ہے اور ویوس راجہ کو بھی جان سے مار کر اندر چلا جاتا ہے کیونکہ اسے ٹائٹنز کو اجاد کرنا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویہ ایک تیر چلاتا ہے اور وہاں کے گیٹ کو توڑ دیتا ہے جہاں پر ٹائٹنز ہوتے ہیں اور ویہ ٹائٹنز کو اجاد کر دیتا ہے اور تب ہی ٹائٹنز کے اجاد ہوتے ہی جیسے ہی ٹائٹنز اجاد ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ویہ کافی جادہ ہوتے ہیں اور ان کے اجاد ہوتے ہی جب ویہے تھیسیرس کے فرینڈز پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کے ہاتھ میں دھنج دیکھتے ہیں تو وہ اسے جان سے مار دیتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسے جان سے مار رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے گوڈز کی پوری آرمی آ جاتی ہے جو ٹائٹنز کو دوبارہ کبجے میں کرنے کے لیے آتی ہیں اور اب ان کے پاس ایک ریزن ہوتا ہے کہ ٹائٹنز اجاد ہو گئے ہیں اب ہم انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں تب ہی وہ ٹائٹنز سے فائٹ چالو کر دیتے ہیں اور ان کے بیچ میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ اس دن اس کو گارڈ دیتا ہے تاکہ کوئی اس دن اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا سکے اور تھیسیس وہی دوسری جنگہ ہپیرینز کو مار رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈز پر ٹائٹنز بہت بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں جس میں کہ کچھ گوڈز جکمی ہو جاتے ہیں اور کچھ گوڈز اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جب ٹائٹنز گوڈز پر ہیوی ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیوس اس رسی کو کھچ دیتا ہے جس سے وہی ساری مورتی گر جاتی ہے اور وہی دوسری جنگہ تھیسیس ہپیرینز کو بھی مار دیتا ہے اور جو گوڈ ہوتا ہے جیوس اپنی ٹیم کو لے کر ہیونس میں چلا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جیسے ہی وہ انہیں ہیونس میں لے کر جا رہا ہوتا ہے اور مورتی تھیسیس کے اوپر گرتی ہے وہ اسے بھی ہیونس بلا لیتے ہیں یعنی کہ اب تھیسیس بھی ایک گوڈ بن چکا ہے اور ہیونس میں رہ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تھیسیس کا فیڈ رک ہے ایک لڑکا ہوتا ہے جو ان دونوں کے بیٹے کو وہی شکتیاں ملی ہوتی ہے جو فیڈ رک ہوتی ہے جس میں وہ فیوچر دیکھتا ہے ہیونس میں ایک فائٹ سٹارٹ ہونے والی ہے جس میں اس کا فادر بھی ہوگا اور وہیں پر ہمیں جو ٹرینر تھا وہ دکھایا جاتا ہے ایکچولی میں یہ ٹرینر نہیں جیوس ہی تھا جو ایک گوڈ تھا جو تھیسیس کی مدد کر رہا تھا اور یہ مووی ہیں ہی ختم ہو جاتی ہے اگر مووی کا ایکسپلینیشن اچھا لگاؤ تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور نئی سنے ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ جائے گی تھانک یو